اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافعے میں بلوگ، ایلو پی، کلیرڈ، نواربل بکنگ، ارلی بیلٹڈ، ارلی پوزیشن، تین کیٹاگریز اور ہم لوگ یہاں سے رنگ روڈ تک ٹریول کریں گے جی ڈیالا روڈ والی سائٹ سے جو انٹرچینج ہے وہاں پہ ہم لوگ نکلیں گے اور یہ سوسائٹی کے اندر سے ہم لوگ آج ایک ویڈیو آپ تک پہنچو ہوگا اس سے پہلے بھی راشد صاحب کا کیونکہ ہم نے آج کے دن میں کافی ویڈیوز جو ہیں وہ نکالے کے مینجمنٹ کیا کہہ رہی ہے اور سائیڈ پہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو اسی حوالے سے آج کا یہ وزٹ تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نا چیزیں آپ کے ساتھ وقتن فا وقتن ڈسکس ہوتی رہیں کہ سائیڈ پہ کیا ہو رہا ہے اب اسی پورشن میں میں اگر جان کے امان پاؤں تو مینجمنٹ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ چودہ آگست کو انشاءاللہ انشاءاللہ رنگ روڈ کا افتتاہ ہونے جا رہا ہے ٹرافک آن دا وے ہوگی جو راہیت صاحب کے الفاظ ہیں میں ان کو سیکنڈ کر رہا ہوں میری اپنی ذاتی رہا ہے کچھ اور ہو سکتی لیکن یہی دکھایا اور بتایا گیا تھوڑا سا آپ انگل کیجئے کہ یہی پورشن نظر ہے کہ چودہ آگست کو جو ہے اناؤگریشن ہے چودہ آگست کوئی دور نہیں ہے جنوری گزر چکا ہوا ہے فروری میں ہم لوگ ٹریبل کر رہے ہیں مارچ اپریل مائے جون جولائی اور آگست جنرل بڑاک کے دوستوں نے جہاں پہ اتنا ویٹ کر لیا ہے اتنا ویٹ کر لیا ہے وہ اگلے تین سے چار پانچ مہینے بھی ویٹ کر لیں گے مسئلہ نہیں ہے چیزیں جیسے بھی ڈیزائن ہوتی ہیں جو بھی اس کی ڈائیمنشنز بنتی وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے ویٹ کر لیں گے سیکشن پور فائی بھی ختم ہو جائے گا مینجمنٹ پھر ان کے لیے کیا نیا لائے عمل کرے گی مینجمنٹ کیا پھر ان دوستوں کے لیے جنہوں نے اتنا ویٹ کیا اتنا لمبا چوڑ اتنا ویٹ کیا ان کے لیے کوئی ریلیف کو بینیفیٹ کو ریلیکسیشن کوئی نئی چیز اناؤنس کرے گی ایک تو یہ سوال ہے دوسرا اب یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے رنگ روڈ کی لینڈ ورکنگ اور ابھی بھی ہماری ہم اس مینجمنٹ کے کافلے کے ساتھ ہیں چیزیں ہم جو ہیں وہ آپ کو کلیرلی بتا رہے ہیں کافلے کے ساتھ ہیں اور رنگ روڈ کو بھی ہم وزٹ کر رہے ہیں اس کی کام ڈائیمنشنز کو بھی وزٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ممکن ہے اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اچھی جگہ سٹینڈ کر گئیں الحمدللہ ہم نے آپ کے ساتھ کام کیا اور آپ نے اناؤنس کیا دوہزار اکیس میں کہ رنگ روڈ ہے اکیس سے شروع ہونے والا یہ سفر اب چوبیس میں داخل ہو چکا ہے تو وہ رنگ روڈ بھی الحمدللہ آ گیا جی رنگ روڈ بھی انٹر ہو گیا سامنے آپ دکھائیں یہ رنگ روڈ کی ورکنگ دکھ دکھائیں یہ پکٹ سارے دکھائیں تو اب سوال یہ ہے کہ رنگ روڈ میں جو اوورسیز کی انویسمنٹس آ گئی وہ تو چلو لوگ جو ہیں وہ بینی فیٹس ہی بینی فیٹس میں ہے کیونکہ اوورسیز کے اندر سے بھی رنگ روڈ ہے دائیں بائیں زمینیں جو ہیں وہ روڈن کی ہیں میں نے مارکنگ دیکھی ہے مینجمنٹ بھی اناؤنس کر رہی ہے چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دکھایا کرے ساتھ چیزیں ہیں آپ کو ٹرینڈ ہونے میں افتہ ڈے دور لگے گا ساتھ اگلا سو یہ ہے کہ اب جو جنرل بلاک کے لوگ اتنے ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں ان کو کتنا ایک ویٹ کرنا پڑے گا میں بار بار اس چیز کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوستوں نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں نے بہت سارے بین بھائیوں نے فیملی نے یہاں پہ جنرل بلاک کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے پانچ مرلہ بارہ لاکہ آٹھ لاکہ دس لاکہ چودہ لاکہ یہ ساری بوکنگز ہوئی ہیں تو اب وہ لوگ ڈیزر کرتے ہیں کہ ان کو پوزیش کیا جا سکے وہ لوگ پوزیشن کی طرف آئیں ان کی ان کے پلات ان کی زمین ان کے ہینڈ اوبر کی جائے کیونکہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا ایک گھر کا ایک اچھی انویسمنٹ کا اس کو اب شرمندہ ہے تعبیر کر لینا چاہیے کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور اگست میں اگر رنگ روڈ آپریشنل ہے رنگ روڈ کی چیزیں آہ ختم ہو جاتی ہیں کانسٹرکشن ڈیولمنٹ سیکشن ہٹ جاتے ہیں تو پھر اور انتظار کروانا جو ہے وہ بہت غلط بات ہے میں زیادتی نہیں کہوں گا بہت غلط بات ہے اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ سوسائیٹی اینڈ سے یا سوسائیٹی منجمنٹ سے کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی ہو دوسری بات جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا انویسمنٹ کر چکے ہیں آپ نے جہاں پہ اتنا ٹائم ویٹ کیا ہے آپ نے جہاں پہ اتنا کچھ کیا ہے یہ یہ دیکھیں یہ سامنے رنگ روڈ کی ڈائمنشن ہے یہ ساری میں آج بڑے مشکل راست ہو بھی علاکہ میری گاڑی چھوٹی ہے مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ دل گردے کا کام ہے میں بڑے مشکل راستوں سے ہو کر یہاں تک پہنچاؤں اور چیزیں آپ کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ نے جس نیت اور جس خالصتن نیت کے لیے جس پروڈیک کے اندر جو چیز دیکھ کر انویسمنٹ کی تھی ہے الحمدللہ الحمدللہ وہ چیزیں تکمیل کے مراحل میں ہیں وہ چیزیں بہت جلد انشاءاللہ آپ کو آپریشنل ملیں گے اور اللہ کے حکم سے آپ کی انویسمنٹ پہ اچھا ریٹان آئے گا آپ رافٹ میں کن ہوں گے اب آ جاتے ہیں آورسیز کی طرف آورسیز بلاک کے اندر جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمپل تین رومز کو فالو کریں گے پہلا آپ کا بجٹ کم ہے آپ ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ سے روٹین کی پیمنٹ میں آ جائیں دوسرا آپ کا بجٹ میکسیمم نہیں ہے آپ ایک میڈیم بجٹ پہ سٹینڈ کرتے ہیں آپ جو ہے وہ علاپ کا بھلا کرے تیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کر کے آپ آ جائیں اس پہ جو بیلٹڈ پلوٹ ہے اس پہ آپ پلوٹ نمبر کے ساتھ بوکنگ کر لیں اس کے بعد اگلا آپشن ہے آپ کے پاس چوتھا آ ساری تیسرا تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے چالیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کر کے ارلی پوزیشن کی طرف موو کر جائیں یہ آورسیز کے اندر تین کنڈیشنز ہیں تین کیٹیگریز ہیں اور ان کیٹیگریز پہ آپ بوکنگ کر سکتے ہیں ہمارا مقصد آپ کو بار بار یہ نوک کرنا یہ بتانا کہ ایک تو ہم سوسائٹی کے علم میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کو پوری طرح واج کر رہے ہیں آپ کی ایک 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 ایکٹیوٹی آپ کی ایک ایک مومنٹس ہمارے علم میں ہیں اور ہم کلائنٹس کی وہ کلائنٹس جو پاکستانی ہیں یا آورسیز پاکستانی ہیں ہم ان تمام کلائنٹس کی آنکھیں بھی ہیں ہم ان تمام کلائنٹس کی آواز بھی ہیں ہم ان تمام کلائنٹس کا ویجن بھی ہیں ہم ان تمام کلائنٹس کی سوچ بھی ہیں اور ہم ان تمام کلائنٹس کے نمائندگان بھی ہیں جو آپ کو مخاطب بھی کریں گے اور آپ سے بات بھی کریں گے جو الحمدللہ ہم یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اب یہ تھوڑا سا ایک کرب ہو رہے گا تو سامنے آپ کو پار بیری افیز ایٹ ایکسنشن کی بھی لینڈ نظر آ رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو رنگ روڈ کا بھی کام نظر آ رہا ہوگا اور یہ خسالہ ڈیم کے پاس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ابھی ہم اڈیالا روڈ پہ نکلیں گے اور اڈیالا روڈ پہ میں اس ویڈیو کو آف کروں گا وائنڈ اپ کروں گا میں اوور سیز بلاک کے اندر سے ان روڈوں پہ آٹھ سے دس منٹ کے اندر اڈیالا روڈ پہ ہوں آٹھ سے دس منٹ کے اندر اور اگر ہم اس چیز کو کلکولیٹ کریں کہ اگر یہ رنگ روڈ بن جاتا ہے انشاءاللہ یہ بن گیا ہے بن جائے گا اب صرف جو ہے وہ فیزیکلی کچھ ورکنگ رہ گئی ہے پاکی ڈائمینشنز اس کی کٹیں اس کے کمپلیٹ پیکیجز وہ آل ریڈی ڈیزائن ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ اس کو انہوں نے فائنل مومنٹ کی طرف لے کر جانا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ میں جو ٹریول تس منٹ کے اندر کر کے آیا ہوں وہ آپ کتنے ٹائم میں کرتے ہیں اس کرو پہ یہاں سے آپ کو سامنے رنگ روڈ نظر آئے گا جو اڈیالا روڈ کی دوسری طرف بھی ہے وہ سامنے اب آپ خود آئیڈیا کریں کہ آپ کا پروڈیکٹ جو ہے تھوڑے سے مندے حالات میں ضرور چل رہے ہیں لیکن ایک اچھی جگہ پہ ایک اچھی لوکیشن پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور یہ وہ بھائی لوکیشن ہے جس کو آپ زیرو کلومیٹر کہہ سکتے ہیں رنگ روڈ سے آپ زیرو کلومیٹر کہہ سکتے ہیں اڈیالا روڈ سے آپ زیرو کلومیٹر کہہ سکتے ہیں روڈن سے تو ہم آپ کو ضرور ہائیلی ریکمنٹ کریں گے پروڈیکٹ اچھا ہے ہم ان کی کمیاں کتائیاں بھی دیکھ رہے ہیں ہم ان کی غلطیوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم ان کے نشاندہی بھی کرتے ہیں ہم آپ کی آواز بھی بنتے ہیں ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ بھی کرتے ہیں ہر وہ بات ہر وہ چیز جو آپ کے حق میں ہو الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں اور منجمنٹ بہت ساری چیزوں پر ابیں آن بھی کرتی ہے ہماری باتوں کو سنتی بھی ہے سمجھتی بھی ہے رسپونس بھی کرتی ہے تو آپ تمام دوست جو انویسمنٹ پلان کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت آورسیز کے اندر انویسمنٹ کریں اچھی انویسمنٹ ہے پورا یہ ویڈیو دیکھیں دس منٹ کا ویڈیو میں آورسیز سے شروع کیا ہے میں نے آورسیز کی لینڈ سے شروع کیا ہے سنٹرل پوائنٹ سے شروع کیا ہے چکری بھی وہاں سے اتنا ہی آگیا ہے جتنا اس سائیڈ پہ میں اڈیالا روڈ پہ ہوں اور یہ میری اڈیالا روڈ پہ الحمدللہ باعفاظت انٹری ہو چکی ہے اور اللہ کی مربانی سے یہ رنگ روڈ گیم چینجر ہے رابل پنڈی اسلام بات کے لیے یہ رنگ روڈ گیم چینجر ہے ان تمام ہاؤسنگ پوڈیکس کے لیے جو اس کی سراؤننگ میں ہے اور روڈن انکلیو جو ہے اس کے تو اندر سے یہ رنگ روڈ گزر رہا ہے اب میں اس کو وینڈ اپ کی طرف لے کے چلوں گا کہ آپ اگر کسی بھی مارکٹنگ کمپنی سے کسی بھی میرے ڈیلر بھائی سے پلوڈ لے چکے ہیں انویسمنٹ کر چکے ہوئے ہیں اور اب وہ وہاں سے آپ کو اس لیول کا یا اس حساب کا رسپونس نہیں آ رہا آپ کی کوئی کیوری ہے آپ کوئی سرپسز ریکوائیڈ ہے آپ انسٹالمنٹ سمہ کروانا چاہ رہے ہیں آپ فریش بکنگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں آپ اڈیلر بھائی کو کسی بھی مارکٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ